اردو شہری اصناف میں غزل کی خاص اہمیت ہے غزل کی مقبولیت کا بڑا سبب اس کا ایجاز و اختصار اشاراتی اسلوب اور غنائیت ہے غزل میں گونہ گون انسانی جذبوں اور قلبی واردات کو کم سے کم لفظوں میں ادا کیا جاتا ہے غزل کی شاعری بنیادی طور پر عشقیہ ہوتی ہے تاہم یہ سنف عشقیہ موضوعات کی پابند نہیں رہی انسانی جذبوں اور تجربوں کی جیسی رنگا رنگی ہمیں اس سنف میں دکھائی دیتی ہے کسی اور سنف میں اس کی مثال نہیں ملتی غزل کی مقبولیت کا بہت بڑا سبب موضوعات کی یہی رنگا رنگی ہے غزل کا ہر شیر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے غزل کی ایک مخصوص حیث ہوتی ہے اس میں مطلع، حسن مطلع، قافیہ اور ردیف وغیرہ کی خاص اہمیت ہے غزل کا پہلا شیر مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ کی پابندی ضروری ہے مثلا میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھوانسہ کہاں سے اٹھتا ہے اس شیر کے پہلے مصرے میں لفظ جان شیری اسطلاح میں قافیہ ہے جس کی سوتی مناسبت سے دوسرے مصرے میں کہاں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مطلع کے بعد ہر شیر کے دوسرے مصروں میں قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے اس طرح غزل کے تمام اشعار ہم قافیہ ہوتے ہیں جیسے میر تقی میر کی اسی غزل کا ایک اور شیر ہے یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے اس شیر میں جہاں کا لفظ قافیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو اپنے آہنگ کے لحاظ سے جان اور کہاں سے مماثلت رکھتا ہے اب مطلع پر دوبارہ غور کریں دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھوان سا کہاں سے اٹھتا ہے اس شیر میں جان اور کہاں الفاظ بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں ان کے بعد دونوں مصروں کے آخر میں سے اٹھتا ہے کی تقرار ہے شیر کی اسطلاح میں یہ ردیف ہے اسے ردیف کہتے ہیں یعنی قافیہ کے بعد کوئی ایک لفظ یا لفظوں کا کوئی مجموعہ جسے ہر شیر کے دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد دھوھرائے جاتا ہے میر کے اس مطلع میں سے اٹھتا ہے تین الفاظ پر مشتمل ردیف ہے ایک لفظ کی ردیف کی مثال درج سہل ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا شیر میں سوتی مناسبت سے کام اور تمام قافیہ ہیں کیا جو صرف ایک لفظ ہے ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے کچھ غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں ردیف نہیں ہوتی انہیں غیر مردف کہتے ہیں غزل کی حیرت میں قافیہ اور ردیف کی بنیادی اہمیت ہے یہ دونوں چیزیں غزل میں خوش آہنگی پیدا کرتی ہیں ردیف کی پابندی سے شیر کی مجموعی غنائیت دوبالہ ہو جاتی ہے مطلع کے بعد اگر ایک اور ایسا شیر کہا جائے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں تو ایسے مطلع کو مطلع ثانی کہتے ہیں اگر تیسرا مطلع بھی کہا جائے تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں غزل میں اشار کی تعداد مقرر نہیں ہے بیشتر اسادہ نے کم سے کم پانچ اشار کی پابندی کی ہے اگر اسی زمین میں دوسری اور تیسری غزل بھی کہہ دی جائے تو اسے دو غزلہ یا سے غزلہ کہتے ہیں غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقتہ کہتے ہیں مقتہ کی ایک مثال ملائزہ ہو میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفتحات آئے تو برا کیا ہے